ساتھر بھی چولستان جیو پریلی کا میگا ایونٹ پریپیرڈ کیٹیگری کا فائنل راؤنڈ جاپر مگسی نے 241 کلومیٹر ٹراک پر میدان مار لیا نادر مگسی نے دوسری اور زین محمود نے تیسری پوزیشن حاصل کی راستے میں نوگاریاں قراب ہوئیں پنکاروں کی بھی شامدار پرپورمیسز خواب داہوب دات سمیٹی اور روایتی جھومر بھی توجہ کا مرکز شہریوں نے چولستان جیو پریلی کو تفریق کا دوسرا نام قرار دیا اپوزیشن لیڈر پرجاب اسیمبلی حمزہ شہباز کی لودرہ آمد لیگی کائف کنان کے جانب سپورٹ پاکستقوال پھولوں کی پتیاں نے شاور کی سابق ایم پی ای رفیو دین شاہ سے ملاقات ان کے چچا کی وفاد پر انصار تازیت کیا حویلی نصیر خان میں ایم پی ای صدیق بلوٹ سے بہن کی وفاد پر افسوس صدر مسلم لیگ کاف چودری شجاعت حسین کی صحتیابی کی دعا بھی ماجی عام آدمی سے ملتا ہوں اور میں ایک سیاسی جماعت کا کارکن ہوں اپوزیشن لیڈر باد میں ہوں عوام کے بچے بھوکے ہیں مزدوروں کو آج روزگار نہیں ملتا دیاری دار ساری دن زمین پر بیٹھ کر گھر لوٹتے ہیں تو بچوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس عوام کی آنکھوں میں خون دیکھ رہا ہے عمران خان نے قوم سے مساکھیات تبدیلی کے نام پر تباہی پھیل رہی ہے مزدوروں کو آج روزگار تک نہیں مل رہا اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے حکومت پر وار بولے عوام کی آنکھوں میں خون میں سر آ رہا ہے عوامی عدالت بہت چالد عمران خان کو فرد جرم سنا کی حمزہ شہباز کی لو درامی میڈیا سے گفتگو پی ڈی ایم کا حکومت کے خلاف آدم میں اعتماد ناکام کوشش ہے اور وزیراعظم پاکستان مران خان کی ترقی کے لیے دن رات کوشا ہے جبکہ موجودہ حکومت جرم پنجاب پر خصوصی توجہ دے رہی ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی عصد عمر کا دورہ اچھ شریف و میڈیا ٹاک عصد عمر کو تاریخی نوادرات کی زیارہ بھی کروائی گئے مہنگی بجلی مزید مہنگی ہونے پر بڑی کاروباری شخصیات پریشان سادر بزنس فورم ملتان چودری عمران احمد کہتے ہیں پیٹرول اور بجلی کے بڑھتے ریڈز ہمیشہ کاروبار کو متاثر کرتے ہیں ملتان کی مارکیٹس مہنگائی کا جین نہ نکل سکا مہنگی سبزیوں سے گھریلو بچٹ آؤٹ ہونے لگا بینگن پانچ روپے مہنگا قیمت چالیس روپے کلو ہو گئی پانچ روپے اضافے سے بندگو بی کی پچپن روپے کلو میں فروخت جاری لیمون سو روپے فی کلو میں بکنے لگے پھل بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے روزانہ کیسے کمائیں اور کیسے کھائیں مہنگائی بڑھ رہی ہے کام ملتا نہیں گزارہ کیسے کریں شہری علیہ کا دہاڑی دار طبقہ حکومت کی خلاف پڑ پڑا کہا شعائق اور نوش کی بڑھتی قیمتوں اور ٹیکسز نے بھرکس نکال دیا حکومت غریب کے حال پر رہم کریں مزدوروں کی دہائی ملتانی ساف پانی کی بھوند بھوند کو ترس گئے ذکریہ ٹاؤن کا وارٹر پلانٹ رسائے دراز سے خراب مکین پینے کے ساف پانی سے محروم دور دراز سے پانی بھرنے پر مجبور شہریوں کا متعلقہ حکام سے فیلٹریشن پلانٹ پال کرنے کا مطالبہ ملتانی کڑی جمندہ فلت دیپو علاقے بھر میں پھیلانے لگا بدرو نوشہ روٹ پر چار روز سے گڑا کھوڑ کر چھوڑ دیا گیا رحمانپورہ میں گندگی کی امبار زمین سے چند فٹ اونچے بچھلی کے تار خوف کی علامت بن گئے سینما میں بھی سیوریج سسٹم خراب مین روڈ پر گندہ پانی جمع شہریوں کا جینہ محال متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کی روڈ پکہ کے شہریوں کو سیوریج مسائل سے چھوڑکارا نہ مل سکا تیس سالہ بوسیدہ لائنوں سے سیوریج سسٹم نہ کارا محلہ عثمانیہ کی گندگلیاں گندے پانی میں ڈوب گئیں علاقہ مکینوں کا احتجاج متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ لودرہ میں مہینہ صفائی مہم ناکام میوسفل انتظامیوں کی عدم تواجہی سے علیوہ مائنر گندے پانی میں گندے نارے میں تبدیل اور شہر کے وسط میں دو کلومیٹر آبادی کے مکینہ پریشان حال مائنر میں یہاں پر کھڑے پانی اور گندگی سے تاپون نے کر دیا سانس لینا وہ حال متحدد بار آگا کیا گیا مگر شنوائی نہ ہوئی شہریوں کا مطالقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کانفور مکمین آرکین آہلی نہر آب حیات پر شک پینتاریس پی کے مقام پر پچاس فٹ چوڑا شگاف تین سو اکڑ کے قریب گندم کے فصل متاثر زمینداروں کا احتجاج متعلقہ حکام سے شگاف کو پوری پور کرنے کا مطالبہ جشتیا میں ایک خاد مافیا کی آئی شامت اور اسسسٹن ڈائریکٹر مکمہ سرات ان ایکشن گودام سے یوریا خاد کی زخیرہ کی گئیں دو سو پچاس بوریا برامت گودام سیل کر دیا گیا ایک روڑ نوکریاں دینے کے دعوے ہوا ہو گئے نوکریز سے نکالے جانے پر مکمہ سہیت کی ملاسمین سرابہ احتجاج تونسہ شریف میں لیڈی ہیلتھ ورکرز میدان میں آگئیں ڈی جی خان مزفرگرد لیا اور کوٹ عدو کے لچوی سرابہ احتجاج ایس پی کائنات آسار اور ایس ایچ او سیٹی کے مزاہرین سے مزاکرات ناکام انڈس ہائی روڈ پر گاڑیوں کی لمبی لائے لگ گئیں نیا میں پنجاب حکومت کی گوڈ گورننس پر سوالیاں نشانہ گیا آٹھ اہم عودوں کی سیٹے خالی انتظامی امور متاثر شہری خواہر ہونے لگے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر چینرل ای سی کوارڈینیشن ایڈی سی فائنانس بی ایم او آر ٹی سیکیٹری اسسٹنٹ کمیشنر کروڑ کی سیٹے تائناتی کی منتظر شہریوں کا علا حکام سے جلد تائناتیاں کرنے کا مطالبہ بلدیاتی انتخابات کی حل جل 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 جمعیت علماء اسلام کا ورکرز کنونشن الیکشن میں برپور شرکت کی تیاریاں جاری مفتی امیر احمد کا کہنا ہے چولیستان اور یزمان کی عوامی مسائل حل کرنے کے لیے میدان میں اُترے ہیں وسیرعالہ پنجاب سردار عثمان بوزدار کا آسان اقدام جنوبی پنجاب کے مستحق مریضوں کے علاج کے لیے فنج جاری شہ مستحق مریضوں کے علاج کے لیے چونتیس لاکھ بابن ہزار کے فنج دیئے کہاں مستحق مریضوں کی مدد کرنا فرض بھی ہیں اور ذمہ داری بھی دکھے انسانیت کے دکھ بانٹ کر دلی شکور ملتا ہے کینٹونمنٹ بورڈ ملتان کے مکینوں کی سنے گئی مزید فنج شاری وارڈ نمبر تین میں ترکیاتی کام دورو شور سے جاری نمبر وارڈ بیلال خانی خود نگرانی میں مصروف ٹپ سائل سٹویٹ لائٹ سمیت دیگر ترکیاتی کام مکمل ہوگی زیتون کا تھیل دماغ اور دل کی امراض کے لیے مفرید غزا چولستان جیپ ریلی بہاولپور میں کسانوں کو آگاہی دینے کے لیے سٹالز قائم چولستانی علاقوں میں زیتون کی کاشت کے حوالے سے سٹال لگا لیا گیا زیتون کی استعمال سے بلڈ پریشر خون میدہ اور دیگر آزا کا بہترین علاج ممکن شہر اولیاء میں جشن بہارہ کی تیاریاں شروع پی اچھی ملتان متحارک نمائش میں ساٹھ ہزار گملے رکھے جائیں گے ابن قاسم پارک میں گملوں کی تیاری جاری ششن بہارہ کی نمائش مارچ کے آخری ہفتے میں ہوگی ملتان میں نصف صدی سے موجود نگار خانہ دستکاری کے ایک اور دردانوں کی توجہ کا مرکز بن گیا نگار خانہ میں اتردے ہی ملتانی ثقافتی رنگ بکھر جاتے ہیں شیشہ کاری، مٹی، چمڑے، لکڑی اور دیگر ثقافتی اشیاء موجود جبکہ ملک بھر سے شہری دستکاری مضموات کو دیکھنے اور خریدنے آتے ہیں مزفر کر میں سپر لیک کے تیسری ایڈیشن کا آغاز پیسل سٹیڈیوم میں رنگارنگی افتتاعی تقریب سابق جیرمن نیوسیپل کارپوریشن اکرم خان چانڈیا نے افتتاع کیا ڈائریکٹر سپر لیک اجمل خان چانڈیا نے کہا سپر لیک میں بارہ ٹیمیں شریک ہیں نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا اور ملتان میں سنڈے بن گیا فنڈے چھوٹی کے روز کلا کونا کاسم بال کی رونکیں تو بالا کسی نے کھیلی کروکیٹ تو کسی کو پسند دھولا جھولنا رہینی ارخان میں بھی کھیل کے میدان کی رونکیں بحال میرا گازی خان کی چھوڑیا گھر کی رونکیں بیوروچ پر بچوں نے والے دن کے ہمرا چھوڑیا گھر کا عروف کر لیا موسیقی